اسلام علیکم ناظرین نیوندرڈین حیدرباد کے اس خصوصی ریپورٹ میں آپ کا خیل مقتب ہے نکھلیش کی جانب سے دار کرتا درخواست پر جاری کیے ہیں حیدرباد کی کوکٹ پلی کوٹ کے ایڈوکیٹ کو جاری ماہ فس اگس کو شہر کے ایک محام پر پولیس نے روک دیا اور گاڑی پر 1635 روپے کا ایک چالنگ پینڈنگ رہنے پر ان کی گاڑی ضبط کر لی تھی اس دوران ایڈوکیٹ نے ٹرافک پولیس کے رویے کے خلاف اعتجاج بھی کیا تھا بات آزا ایڈوکیٹ نکھلیش نے اس معاملے کو ہائی کوٹ سے رجوع کیا جس پر ہائی کوٹ نے پولیس کی حرمت پر شدید برہم ہی ظاہر کی اور ٹرافک پولیس سے کہا کہ انہی گاڑی آزفت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ہائی کوٹ نے ایڈوکیٹ کی گاڑی واپس کردنے کی بھی ہدایت دی تیلنگانہ کے کریم نگر زیلے میں ایک خاتون نے چار بچوں کو جنم دیا جن میں دو مرد بچے اور دو لڑکیاں شامل ہیں جو جڑوا پیدا ہوئے تفصیلات کے مطابق زیلے کریم نگر کے وینکا ونکا گاؤں کی دو جڑوا بہنیں نکھیتہ اور لکھیتہ کی شادی تخریف کے گاؤں کے نو جوانوں سے ہوئی تھی دو دن پہلے نکھیتہ کا حمل آٹھ مہینے میں داخل ہوا درد ہونے پر اسے کریم نگر کے ایک خان کے اسپطال میں داخل کروایا گیا وہاں کے ڈاکٹروں نے ہفتے کے روز نکھیتہ کی ڈیلیویری کی جس نے چار بچوں کو جنم دیا جس میں دو بیٹوں اور دو بیٹیں شامل ہیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ چاروں بچے ایک ہزار سے پندرہ سو گرام کی درمیان پیدا ہوئے اور ماں اور بچے صحت مند ہیں بتایا گیا کہ نکھیتہ کی بڑی بہن نکھیتہ نے اس سال اکتیس مارچ کو اسی اسپطال میں تین بچوں کو جنم دیا تھا جس میں دو لڑکی ایک لڑکی تھی اسپطال کے ایک ڈاکٹر شلیجہ نے بتایا کہ جڑوا بہنوں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ان کی سرجری ہوئی ہے کیونکہ وہ آٹھ ماہ کے اندر بواسر میں مبتلا تھی افغانستان سے واپس ہونے والوں کو پلائے جائیں گے پولیو کے خطرے حکومت ہند نے پولیو وائرس کے خلاف ایتیاتی اقدامات کے طور پر افغانستان سے واپس آنے والے افراد کو پولیو سے بچاؤں کی مفت خوراکتی دینے کا فیصلہ کیا ہے ان لوگوں کو دلی کے بین الاقوامی ہوای اڈلے پر پولیو کے خطرے پلائے جا رہے ہیں مرکزی وزیر سہد منسک مانڈیو نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ بات بتائی پیٹرول اور ڈیزل بیس پیسے فی لیٹر ہوا سستہ بین الاقوامی مارکٹ میں خامتل کی خیمت میں کمی کا اثر مخامی مارکٹ میں نظر آیا پبلک سیکٹر کی آئل مارکٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی خیمتوں میں بیس پیسے فی لیٹر کمی کی ہے سپٹمبر میں ہر روز آ سکتے ہیں دو لاکھ کورونا کے کیسز نیتی آیوک نے کہا چار لاکھ آئی سیو بیٹس رکھے تیار کورونا وائرس انفیکشن کی دوسری لہر کے سبب پوری دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے تھے ہندوستان میں بھی دوسری لہر کے دوران بڑی تعداد میں لوگوں کی موت ہوئی تھی اب کورونا انفیکشن کی تیسری لہر کا خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اس درمیان نیتی آیوک کے رکن وی کے پال گزشتہ ماہ حکومت کو کورونا انفیکشن سے نپڑنے کے لئے کچھ مشورے دیئے تھے اس میں کہا گیا تھا کہ مستقبل میں ہر سو کورونا وائرس انفیکشن کے معاملوں کو اسپطال میں داخل کرانے کا انتظام کرنا ہوگا دی انڈین ایکسپریس کی ایک ریپورٹ کے مطابق اس سے پہلے نیتی آیوک کی طرف سے سپٹمبر دوہزار بیس میں دوسری لہر سے پہلے بھی اندازہ لگیا تھا لیکن یہ اندازہ اس سے کہیں زیادہ ہے تب نیتی آیوک کی طرف سے سنگین متوسط علامات والے تخریباً دیس فیزت مریضوں کا اسپطال میں داخل ہونے کی ضرورت بتائی گئی تھی نیتی آیوک کا کہنا ہے کہ اور بھی بتر حالات کے لئے ہم لوگوں کو تیار رہنا چاہیے کمیشن نے ایک دن میں چار سے پانچ لاکھ کورونا کیسز کا اندازہ لگایا ہے اس کے ساتھ ہی کہا کہ آئندہ ماہ دو لاکھ آئیسیو بیٹس تیار کیے جانے چاہیے ان میں ونڈی لیٹر کے ساتھ ایک لاکھ بیس ہزار آئیسیو بیٹس سات لاکھ بغیر آئیسیو اسپطال کے بیٹ ان میں سے پانچ لاکھ آکسیڈن والے بیٹ اور دس لاکھ کوویٹ آئیسولیشن کیے بیٹ ہونے چاہیے رکشہ بندن کے موقع پر اہلِ بطن کو نیک فائشات پی ایم مودی نے دیا بیان وزیراعظم نرندر مودی نے اتوار کی روز بھائیوں اور بہنوں کی محبت کے علامت رکشہ بندن کے موقع پر اہلِ بطن کو مبارک بات دی ہے وزیراعظم نرندر مودی نے ٹوئٹ کیا تمام اہلِ بطن کو رکشہ بندن کے مبارک موقع پر بہت بہت مبارک بات خابلے ذکرے کے ہر سال رکشہ بندن شیروان مہینے کے پورے چاند کے دن منائی جاتا ہے اس دن بھائی بہن کی کلائی پر راکھی بانتی ہے لاک اپ میں مارپیٹ کے معاملے میں سابق رکنے اسمبلی حضرت اللہ شیروانی خسروار قرار دیے گئے اگلی سماعت تک پولیس کسٹڈی میں بھیجیا ہے آئندہ پچیس اگرز کو حتمی سماعت کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا بی ایس پی کے دور اختیار کے وقت سال دوہ دار گیارہ میں رکنے اسمبلی رہے حضرت اللہ شیروانی اور ان کے حامیوں نے دھولانا تھانے کے لاک اپ میں بند شمشات کو باہر نکال کر پولیس کے سامنے زدوکوب کیا تھا بیگو سرائے میں ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لوگ سہلاب سے متاثر جی آر کا عمل شروع بیگو سرائے میں ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ افراد اور چال لاکھ سے زیادہ مویشی سہلاب کی تباہ کاریوں کا سامنا کر رہے ہیں زلہ انتظامیہ کی جانب سے کمیونٹی کچن چلانے کے ساتھ ساتھ مویشیوں کو چارہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے اور سہلاب امدادی گرانڈ کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے افغانستان سے 168 مسافروں کو لے کر ہندوستان پہنچا خصوصی تیارہ 24 افغان سکھ اور سینیٹر انار کلی بھی شامل کابول ائرپورٹ میں فسے 166 مسافروں کو لے کر سی سیونٹین گلوپ ماسٹر نامی جہاز ہندوستان پہنچ چکا ہے یہ جہاز صبح تقریباً دس بجہ غازی آباد کے ہندن ائر بیس پہنچا اس مسافروں میں 24 افغان سکھ بھی شامل ہے جبکہ دو افغان سینیٹر بھی جہاز کے ذریعے ہندوستان آگئے ہیں جہاز کے ذریعے ہندوستان پہنچنے والے سینیٹروں میں سے ایک کا نام انار کر لی ہے اور وہ تالیبان کے خلاف بیان دیتی رہتی تھی افغانستان کے دار و حکومت کابول پر تالیبان کے خبزے کے بعد ہندوستانی شہریوں کو بطن واپس لائے جا رہا ہے کئی غیر ملکی بھی ادم تحفظ کی باہول کے پیشن اثر ہندوستان آئے ہیں مدھیا پردیش میں دس اسپتالوں میں نئے آکسیجن پلانٹ لگائے گئے مدھیا پردیش کے وزیراعلا شیورا سنگھ چوہن نے ریاست کے دس اسپتالوں میں لگائے گئے نئے آکسیجن پلانٹ ورچول تاریخی سے وقت کی یہ آکسیجن پلانٹ تقریباً ساڑھے چھ کروڑ روپے کی لاغت سے خائم کیے گئے ہیں اور ان میں ساڑھے پانچ ہزار لیٹر آکسیجن فی منٹ تیار کرنے کی صلاحیت ہے ناخص پولیسیوں کی وجہ سے موڈی کی مقبولیت میں آئی کمی وزیراعظم نرندر موڈی کی کوویڈ نائنٹن کی دوسری لہر کے دوران ناقص پولیسی کی وجہ سے ریکارڈ حلاقاتوں کے بعد ایک سال میں ان کی مقبولیت 42 فیصد کے واضح فرق کے ساتھ 66 فیصد سے گر کر 24 فیصد پر آگئی ہے سرویویں عوام سے پوچھا گیا کہ ہندوستان کے اگلے وزیراعظم کے لیے کون زیادہ موضوع ہیں گزشتہ ہفتے شائعہ ہونے والے سروی کے نتائج کے مطابق موڈی سر فیرس امیدوار تھے اس کے بعد چیف ملیسر یوپی یوگی عدیتینات اور اپوزیشن ٹرہنما راہول گاندی کا نمبر تھا نتائج کے مطابق موڈی کی مقبولیت میں زبردست تنزلی ہوئی ہے یعنی گراوٹ ہوئی ہے اور اگس 2020 میں 66 فیصد کے مقابلے میں جنوری 2021 میں 38 فیصد رہ گئی تھی اور اب اگس میں 24 فیصد پر آگئی ہے سروی میں حصہ لینے والے افراد نے کہا کہ موڈی کی مقبولیت میں تنزلی کی بڑی وجہ کرونا ویرس کی وبا کے دوران اخدامات ہیں کلیان سنگھ کے انتخال پر یوپی میں تین دن ریاستی سوک کا ہوا اعلان یوگی عدیتینات اور وزیراعظم موڈی نے کلیان سنگھ کے جستخاکے کا آسوبہ کیا دیدار وزیراعظم نرندر موڈی اور اترپردش کے وزیراعلا یوگی عدیتینات کے علاوہ دیگر شخصیات نے آسوبہ کلیان سنگھ کے جستخاکے کا دیدار کیا اترپردش کے سابق وزیراعلا اور سینے بی جے پی رہنما کلیان سنگھ کے انتخال کے بعد وزیراعلا یوگی عدیتینات نے ریاست میں تین دن سوک اور دو شمعے کو عوامی تاتیل کا اعلان کیا ہے ان کی آخری رسومات علیگرہ میں 23 اگست کو اتا کی جائیں گی بی جے پی نے اپنے تمام پروگرام اگلے تین دن تک مطبی کر دیے ہیں اترپردش کے سابق وزیراعلا کلیان سنگھ کا انیاسی برس کی عمر میں انتویل علالت کے بعد دکھنوں کے ایس جی پی آئی اسپطال میں گزشتہ رات انتخال ہو گیا تالیبان اسلام کا نام بدنام کر رہا ہے دیوانے درگاہ اجمر نے دیا بیان ہندوستان کے معروف درگاہ اجمر کے دیوان سید زین العبیدین نے کہا کہ شرائع خوانین کے نام پر لوگوں کو دہشتگردی میں مبینہ ملوث کرتے ہوئے تالیبان اسلام کا نام بدنام کر رہا ہے ریپورٹرز کو درگاہ دیوان نے بتایا کہ افغانستان بے رہم سنگدل تالیبان حکمرانوں کے ہاتھوں میں چلے گیا ہے جب سے وہ اختتار میں آئے ہیں خواتین پر تہدیدات آیت کر دیے گئے ہیں معمولی جرائم پر سخت سزائن نفاظ کے جاری ہیں اور یہ تمام شرائع خوانین کے نام پر کیا جا رہا ہے زین العابی دن جو تارخی دارگاہ خواجہ مہین الدین چشتی مورثی ٹرسٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ شرائع خوانین خواتین معمبر لوگوں اور بچوں کے حفاظت کرتے ہیں مسکورہ خوانین خواتین بچوں اور معصوم لوگوں کو خطل کرنے کی کبھی حمایت نہیں کرتے عالمی برادری کو سمجھ لینا چاہیے کہ شرائع خوانین جس کا تالیبان دعویٰ کر رہے ہیں صرف دہشت گردانہ ذہنیت کے ساتھ اس کی تشریح کے مطابق ہے ڈی مارٹ کے نام سے فری گفت لنک سے رہے ہوشیار ان دنوں شاتیر اور چالک مجرموں کی جانب سے لوگوں کے محنت کی کمائی آسان طریقے سے ٹھک لینے کے لیے نتی نئے طریقے اختیار کیا جا رہے ہیں تازہ طور پر ڈی مارٹ گفت کے نام سے ایک لنک سوشل میڈیا پر شیئر کیا جا رہا ہے عیدرباد کی سائبر بات کرائم پولیس نے لوگوں سے خواہش کی ہے کہ وہ اس لنک کو کلک نہ کرے بان نائن کی محنت کی کمائی سے محروم ہونے کا خدشہ ہے اس لنک کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی مارٹ کی بیسویں سالگیرہ کے پیش نظر گاہکوں کو توفہ تحایب دیے جا رہے ہیں پولیس نے عوام سخواہش کی کہ وہ اس طرح کے کسی بھی لنک کو کلک نہ کرے تمیل لادو میں فرس سپٹمبر سے کھلیں گے اسکولز اسکولز کو فرس سپٹمبر سے نائن کلاس سے لے کر ٹو ورد کلاس تک کے لیے آف لین کلاسے شروع کرنے کی جازت دی ہی گئی ہے حکومت تمیلناڑو کی طرف سے لیکن انہیں کوویڈ پروٹوکال پر عمل کرنا بھی ہوگا اسکولز میل کے تحت کھانا بھی فراہم کر سکتے ہیں اول دا ساتھویں جماعت کے لیے کلاسے کے بارے میں فیصلہ پندرہ سپٹمبر کے بعد کیا جائے گا کابول ائرپورٹ پر دائش کے حملے کا اندیشہ سیکیورٹی الٹ جاری کرتے ہوئے امریکی شہریوں کو کابول ائرپورٹ جانے سے رکھ دیا امریکی سیکیورٹی الٹ کے مطابق ممکنہ طور پر افغانستان میں موجود دائش کا گیروہ حملہ کر سکتا ہے لہٰذا صرف ان امریکیوں کو سفر کرنا چاہیے جنہیں انفرادی طور پر وہاں جانے کو کہا گیا ہے میکسکو میں سمندری طوفان گریس سے آت کی موت تین ہوئے لا پتہ میکسکو سٹی مشرقی میکسکو میں آئے سمندری طوفان گریس کی زد میں آنے سے کم از کم آٹ افرات کی موت ہو گئے اور تین لا پتہ ہو گئے ویرہ کروز صوبے کے گوونر گوریسیا نے اتیلا دی میسٹر گاریسیا نے بتایا کہ آج صوبہ 205 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار کی ہواں کے ساتھ ویرہ کروز پہنچے سمندری طوفان سے 20 سے زیاد بلدیاد میں سیلا باگ گیا یہ اس موسم کا دوسرا ایٹلانٹک طوفان ہے انہوں نے کہا کہ طوفان سے کم آٹ افرات کی موت ہو گئے اور تین افرات لا پتہ بتائے گئے ہیں ناظرین نیزر ٹین حضر آباد چینے کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اس کے لئے یہ دے میں ہم ابراہیم اللہ حافظ موسیق كان موسیقی